ایک حضرت ابو نعیم رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاباً حلیہ کے اندر امام جلاویدین سیویتی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب خصائص القبرہ کے اندر جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر اٹھالیس پر اس واقعے کو نقل فرماتی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی عمر دو سو سال تھی کتنی جس کی عمر دو سو سال تھی اور دو سو سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اللہ اکبر لیکن جب وہ مرا تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر دفن نہیں کیا نماز جنازہ نہیں پڑھی کورے کرکٹ پہ پھینک دیا گندی جگہ پہ پھینک دیا لوگوں نے اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ زمانہ تھا اللہ کی طرف سے وہی آئی موسیٰ جاؤ جا کر میرے اس بندے کی نماز جنازہ پڑھو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ میرے اس بندے کی نماز جنازہ پڑھو اللہ اکبر حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ تمام بنی اسرائیل اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ تیرا نافرمان بندہ تھا یہ تیری عبادت نہیں کرتا تھا لیکن مولا اس نے کونسا عمل کر لیا کونسا نیک عمل کر لیا جس کی بنیاد پر تو نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے مولا میں جاننا چاہتا ہوں کہ بجا کیا ہے حضرت محطرم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارج کیا پاک پر بردگار عالم مجھے بتا دے مجھے تاکہ معلوم ہو جائے جب لوگ پوچھے تو میں لوگوں کو بتا دوں کہ اس وجہ سے اللہ نے اس کی بکشش فرما دی ہے اس وجہ سے اللہ نے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا ہے حضرت محطرم برادران ملت اسلامیہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انتجا کی رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر تو جاننا چاہتا ہے تو سن اگر تو پوچھنا چاہتا ہے تو سن یہ میرا جو بندہ ہے جب یہ توریت کو پڑھتا تھا جو میں نے موسیٰ تجھ پر کتاب اتا رہی ہے جب یہ اس کو پڑھتا تھا تو اس کے اندر میرے محبوب کا ذکر ہے سبحان اللہ خالق امنی والے کا ذکر ہے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہے جب یہ پڑھتا پڑھتا اس محمد کے نام پر جاتا تھا میرے نبی کے نام پر جاتا تھا تو یہ اپنے آنکھوں سے لگاتا تھا یہ اس کو چھوما کرتا تھا اور چھوما کرتا تھا اور اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کرتا تھا بس یہی عمل اس کا مجھے پسند آ گیا جس کی وجہ سے میں نے اس کی بکشش فرما دی ہے سبحان اللہ جس کی وجہ سے میں نے اس کی بکشش فرما دی ہے اور اے موسیٰ کان کھول کر سن لے اے موسیٰ سن لے بکشش ہی نہیں فرمائی بلکہ جنت کی ستر ہوروں سے میں نے اس کا نکاہ بھی فرما دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرات محترم برادران اللہ سے سلامیان نبی سے سچی محبت